سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو آپ کو ملتی رہیں ڈنمارک میں ایک شخص نے اپنی سہاگ رات میں بیوی سمجھ کر اپنی سگی بیٹی کو جنسی زیادی کا نشانہ منا ڈالا ڈنمارک کی کولڈنگ میونسپیلٹی نے پچاس سالہ ملزم نے دوسری شادی کی اور شادی کی تقریب میں اس کی بیس سالہ بیٹی نے شراب پی اور نشے کی حالت میں اپنے باپ کے کمرے میں بیٹ پر جا کر سو گئی اس کے بعد اس کا باپ اپنی دلہن کے ساتھ کمرے میں اور دونوں ساتھ ہی بیٹ پر سو گئی اور رات کو باپ نے اپنی بیٹی کو دلہن سمجھ کر زیادی کا نشانہ منا ڈالا ریپورٹ کے اندابق باپ بیٹی کئی سال بعد اس شادی کی تقریبیں ملے تھے لڑکی بارہ سال کی تھی جب اس کے ماں باپ میں علیتی ہو گئی تب سے لڑکی اپنی ماں کے ساتھ رہی تھی اور والد سے نہیں ملی تھی تاہم اس شادی سے چند روز قبل دونوں میں مسحالت ہوئی اور وہ باپ کی شادی میں شرکت کے لیے آگئی صبح لڑکی نے پولیس کا واقعہ کے ریپورٹ دی جس میں اس کے باپ کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا لڑکی نے عدالت میں بتایا کہ میں شدید نشے کی حالت میں تھی اور مضاحمت کرنے کی حالت میں نہیں تھی تاہم میں نے کئی بار اسے منع کیا لیکن وہ مجھ سے زیادتی کرتا رہا عدالت میں بتایا گیا کہ اگلی صبح باپ نے بیٹی کو ایک میسز کیا جس میں اس نے لکھا کہ ایم سوری میں نے تمہیں اپنی بیوی سمجھا تھا جو ہوا اس پر میں معافی چاہتا ہوں اور اس کے جواب میں لڑکی نے اسے میسز کیا کہ میرے خیال میں ہمیں پھر سیکھ دوسرے کے ساتھ رابطہ ختم کر دینا چاہیے جو تم نے میرے ساتھ کیا وہ قطعی طور پر قابل قبول نہیں ہو سکتا میں نے تمہیں حرام سے اس کام سمنا کیا لیکن تم کرتے رہے پھر میں نے تمہیں چیخ کر روکا لیکن تم پھر بھی نہیں رکے میں تم سے نفرت کرتی ہوں ریپورٹ کے انطابق جرم ثابت ہونے پر عدالت نے اس شخص کو اڑائی سال قید کی سزا سنا کر جیل بجھوا دی ہے ہماری پاکستان کی قوم کہتی ہے کہ یار جو یورپین کنٹری کے رول ہے نا ویسے رول پاکستان میں آجیں تو پاکستان بہت جلد ترقی کرے گا لیکن یار یہ چیز ہے جن لوگ بندوں کو اپنی ماں کا نہیں پتا اپنی بہن کا نہیں پتا اپنی بیٹی کا نہیں پتا مذہب ان کو رشتوں کی تمیز ہی نہیں ہے کہ رشتے کیا ہوتے ہیں تو بہت ہی ایک سوچنے علی چیز آئی ہے اور ان کے نزدیک یہ کچھ بھی نہیں ہے جس ٹیک ایم ساری اور دو سال کی قید ہے ان کے نزدیک یہ کچھ بھی نہیں ہے کہ یار ایسا ہوتا رہتا ہے بیس سال کی لڑکیوں بڑے فخر صحتاری میں تو نشہ کر کے آئی تھی میں تو نشہ مدود تھی اور اس چیز کو وہاں پر غلط بھی نہیں سمجھتا نشہ تو ہر بندہ کر سکتا ہے شراب پیش سکتا ہے یہ چیز ہے کہ ہمیں لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہئے کہ ہم بہت ہی سلجی اللہ نے ہمیں بہت ہی اچھے دین میں پیدا کیا جس میں اٹلیسٹ ہمیں اتنی تمیز تو ہے کہ یہ ہمارے پاک رشتیں ان کے بارے میں بندہ ایسا سوچ میں نہیں سکتا جن کے صاحبوں بہت کچھ کر جاتے ہیں یہ مجھے ریپورٹ نیوز مجھے ایک ملتی تو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ آج یورپین کنٹریز کے رولز بہت اچھ ہیں یورپین کنٹریز میں یہ ہوتا ہے یورپین کنٹریز میں جو کچھ ہوتا ہے اگر آپ وہ جان جائیں تو آپ ان کنٹری کو کبھی نام بھی نہ لیں جو کچھ مام پر خور ہے خیر آپ کو اس کے بارے میں کیا کہنے ہیں ہمیں اپنی رائے کا اظہار کریں نیچے کمنٹ سیکشن میں جو اور ویڈیوز کے لیے میرے سینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ